اسلام علیکم ایویون تو آج کی لیکچر کے اندر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایڈ ٹو کارٹ جو ہمارے پاس ہم یوز کرتے ہیں کوکیز کے تھرو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی ویب سائٹ پہ جا کے ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں تو ایکچول میں ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کا ڈیٹا آپ کے ہی ویب براوزر پہ سیو ہوتا ہے اندہ فرم آف کوکیز نہ کہ وہ ڈیٹا سرور پہ جاتا ہے سائیے جی اس کے تھیرٹیکل کانسپس کے اندر میں اس کو بہت اچھے سے کوکیز سیشن لوکل سٹوریج کو اچھے سے بتا چکا ہوں اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں پڑا تو کینلی اس طرح کی ویڈیوز کو جا کے فالو کریں آج ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ایڈ ٹو کارٹ ہم کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں ویتھ کوکیز تو ہم جاہ سپ کے تھرو اس پرگرامل لنگوی جو یوز کریں وہ جاہ سپ ہوگی تو اس کے تھرو یہ چیزیں پرفارم کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں بوٹسٹریف 4 کی جو سیڈینس ہوتی ہیں وہ انکلیوٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یعنی کہ ہم نے پھر کچھ ڈیزائن کر دینا ہے کارڈ پھر اس کو ہمیں ٹو کارٹ کر لیں گے اچھا جی اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہمیں ایک کارڈ کی ضرورت پڑے گی تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں بی 4 اور یہاں پہ آکے لکھیں گے کارڈ کارڈ چاہیے مجھے کولمز والا تو یہاں پہ دس ون دو کارڈ آ چکے ہیں یعنی یہ ڈیزائننگ کی چیزیں تو آپ کو بہتر پتا ہوں گی تو میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اور اس آر سی کے اندر میں اس کو ایمیج فالو سوری پاس کر دیتا ہوں ایمیج اس کا ایک میرا فولڈر ہے اس کے اندر ایک ایمیج ہے لیونگ روم کی وہ ٹائٹل بھی میں یہی رکھ دیتا ہوں لیونگ روم ڈسکرپشن میں یہاں پہ آکے کوئی ڈیمی ٹیکس پاس کر دیتا ہوں لو ریم ٹین لائن آف جو ہے وہ ہمارے بہترک آرہے ہیں اسی طرح سے میں یہاں پہ بھی ایک ایمیج پاس کر دیتا ہوں یہ دو کارڈ ہیں ہمارے یہاں پہ آکے ایمیجز کے فولڈر کے اندر ایک اور ایمیج پڑی ہے چیر کے نام سے اور اس کارڈ کا یا ایٹ ٹو کارڈ کے لیے جو کارڈ یوز ہوتا ہے اس کا جو ٹائٹل ہوگا وہ بھی چیر ہوگا اس پہ بھی لو ریم ٹین تو وی ایس کوڈ کے اس شرٹ کٹ سے آپ کے پاس ٹین موڈز کا ایک پیراغراف مل جائے گا یہاں آ جاتے ہیں اس کو ڈسپلی کرتے ہیں اس طرح سے آپ کو دو کارڈ نظر آ رہے ہیں اب وڈسٹے فور کے جو کارڈ ہیں جو آپ کو ابھی شو ہو رہے ہیں ان کی کوئی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے اگر آپ ڈیزائن پہ جاگے اس کو زیادہ موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک کر سکتے ہیں لائک اس کی ہائٹ کتنی ہوگی ویٹ کتنی ہوگی ساری چیزیں تو ایمیج کی ہائٹ اگر میں رکھ دیتا ہوں ٹو ہنڈر پکزل تو یہ کچھ اس طرح سے دکھے گا اگر آپ کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے صحیح جی ٹو فیفٹی یا آپ ٹو ایٹی کر لیں تو یہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس بٹنز کا ہونا بھی لازمی ہے تو میں یہی پہ آکے کچھ بٹن بھی اٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آکے ایک بٹن ہوگا جو ہمارے پاس جسیبل بٹن تو نہیں چاہیے ہمیں ٹائپ بھی ہوگی اس کی بٹن بٹن کا نام ہوگا ایڈ ٹو کارٹ صحیح جی اور اس کے اوپر ایک گوٹ سٹپ کی کلاس اپلائے کر دیتے ہیں بی ٹی این بی ٹی این سکسس تو یہ اس طرح سے نظر آئے گا ایڈ ٹو کارٹ کی طرح سے اور ویسے آپ دوسرے بٹن بھی رکھتے ہو بائے وغیرہ کے لیے لیکن ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں ایڈ ٹو کارٹ کی تو میں صرف ایک ہی بٹن اس پہ رکھ دیتا ہوں تو یہ دونوں کارٹ کے اندر آپ کو اس طرح سے بٹن نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو الائن سینٹر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں تو آپ بے شک اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ سینٹر کر دیں تو یہ کلاس ہوتی ہے بلسٹرک کی آپ کے پورے ڈیٹا کو سینٹر میں کر دیں گے اس طرح سے یہی کلاس آپ اوپر والے اس کارڈ پہ بھی اپلائے کر دیں کہ کارڈ کی بوڈی میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سینٹر میں نظر آئے لائک دس اب ایڈ ٹو کارٹ کے اندر ہوتا یہ کہ اگر آپ کی پرڈکٹ ہے تو اس کا ایمیج کا پاتھ اس کی ایمیج کا ٹائٹل اور ایمیج کی سوری جو آپ کی کارڈ کی ڈسکرپشن ہے یا وہ جو آپ نے آئیٹم ایڈ ٹو کارڈ کرنا ہے اس کی ڈسکرپشن ہے یا جو آپ چاہتے ہیں وہ انفرمیشن لے کے آپ اسی ویب براؤزر کے اندر جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں اس میں ہی آپ سیف کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو آگے جو ہے چلتے ہیں اور چیزوں کو پرفارم کروا دیتے ہیں اب یہ ہماری ڈیزائننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم بات کریں گے ڈیولپنگ کی تو یہیں پہ آکے میں سکرپ کا ٹیگ آن کرتا ہوں کلوز کرتا ہوں اوکے اب سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کارڈ ہے پہلے چلیں ایک کارڈ کو ہی اسی کو ہم سیو کروا دیتے ہیں کوکیز کے اندر پھر آپ اس پہ خود ہی کر لیجئے گا ٹھیک ہے جی اب میں سب سے پہلے کیا کروں گا اس کا یہ جو لیونگ روم ہے یہ ٹائٹل یہ اس کی ڈسکرپشن اور ایمیج کا پاتھ یہ تینوں چیزیں مجھے گیٹ کرنی ہے گیٹ کرنے کے بعد مجھے کوکی کے اندر سیٹ کروا دینا ہے یعنی آپ کی ایمیج کا پاتھ یعنی نام ایمیج کا کہاں پڑی ہے اور آپ کے اس کارڈ کا ٹائٹل یعنی آئیٹم کا ٹائٹل جیسے آپ پروڈکس خریدے ہیں اس کا ٹائٹل تو اس کی ڈسکرپشن اور اس بٹن پہ کلک کریں تو یہ تینوں چیزیں ایمیج کا پاتھ اور نام اس جو ہے کارڈ کا ٹائٹل اور آپ کی یہ ڈسکرپشن لے کے آپ کے ہی ویب باؤزر کے اندر کوکیز میں سیو کر دیں کتنے دن کے لیے وہ آپ کی مرضی ہے آپ جیسے چاہیں میں یہاں پہ دو دن یا تین دن کے لیے وہ سیو کروا دوں گا پہلا تو ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ویریابل بنانا ہے اور ایک ایک چیز ہمیں گیٹ کر لینی ہے تو آپ نے ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بھائی آئی ڈ آئی ڈ کے ترہو ہم ٹارگیٹ کریں گے نمبر آف ایلیمنٹ ٹھیک ہے جی پھر ان کی ویلیوز گیٹ کر لیں گے سب سے پہلے کرنا کیا ہے مجھے اس کارڈ کا یہ جو پہلا کارڈ ہے ہمارا اس کا جو ایمیج کا پاتھ ہے وہ چاہیے تو اس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے آپ چاہے تو کلاس سے بھی ٹارگیٹ کر سکتے لیکن میں اس کی کوئی آئی ڈ ریفائن کرتا ہوں ایمیج کی آئی ڈ ایمیج کی آئی ڈ ہے صحیح ہے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہاں پہ آکے کہ گیٹ ایلیمنٹ کرو آئی ڈ سے اور اس سے کیا لوں یہ والی ایٹریبیٹ کی ویلیو کیونکہ آپ جانتے ہیں ٹیگ ایمیج ہے باقی جو چیزیں ہیں ایزا ایٹریبیٹ کہلاتی ہیں ٹیگ کی تو ہم اس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں با یوزنگ اس طرح سے گیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک آتی ہے گیٹ ایٹریبیٹ اب گیٹ ایٹریبیٹ ہمارے پاس ایک گیون فنکشن ہے جس کو آپ نے صرف اور صرف کیا دینا ہے آپ نے صرف اس کی ایٹریبیٹ کا نام دے دینا ہے get ایٹریبیٹ کرو کونسی دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے آپ اسٹرنگ میں نام دے دیں تو یہاں پہ آکے بتائیں گے آپ نے اس آر سی اس آر سی کو کیا کرنا ہے ٹارگیٹ کرنا اور اس کی ویلیو کو لے لینا ہے اس پورے ٹیک کی یعنی پہلے ٹیک میں نے ٹارگیٹ کیا کونسا والا ٹیک یہ والا ٹیک جس کی آئیڈ آئی ایم جی ہے اس کو ٹارگیٹ کرو پھر اس کی وہ والی ایٹریبیوٹ جس کا نام اس آر سی ہے اس آپ کی ایٹریبیوٹ کو ٹارگیٹ کرو دیکھیں میں نے وہ ایٹریبیوٹ گیٹ کر لی اس کے بعد آپ اس کی ویلیو لے لو یعنی اس آر سی کے اندر جو ویلیو ہے یعنی یہ جو پورا پات ایمیج کا اور اس کا نام یہ لو اور کس کو دے دو ہمارے ایک نارمل جاویس سپ کے ویریابل کو جو کہ ہمارا یہ اے کے نام سے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آکے اس کا نام رکھ دیں آئی ایم پات اور یہاں پہ آکے اپنی ہم کوڈنگ کو execute کر دیتے ہیں چھیک ہے alert کے اندر بتا رہا ہے یہ undefend value تو ہماری value کیوں get نہیں ہو رہی اس کو check کر لیتے ہیں اچھا جی گلتی ہم سے یہ ہوئی ہے کہ ابھی ابھی کے لیے جب آپ کسی بھی specific attribute کی value لے رہے تو اس کے لیے value دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ automatic get attribute کا function کہتا ہے کہ آپ مجھے attribute کا نام دیں میں آپ کو value automatic دیں گا اس کے لیے dot value کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ابھی اگر جا کے dot value میں نے ہٹا دیا اس سے اور میں save کر کے اگر آپ کو ابھی refresh کر کے دکھاؤں تو آپ کو کیا مل لہا یہاں پہ آجاتے تو آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے images living room dot jpg images کے folder کے اندر living room کے نام سے ایک image ہے جو آپ کو مل رہی ہے اس ہمیں کیا کرنا image یعنی آپ کے card یا آپ کے اس card جو آپ to card کرنے جا رہے اس title بھی چاہیے اس description بھی چاہیے تو پہلے تو ہم نے یہاں پہ اس کی id دینی ہے اس کا نام کر دیتے ہے title اور اس کی چیز دوسری اس کی ہے id ہوگی description t اس c تو ان ڈی کے طرح ہم اس کو target کریں اور اس سے values لے لیں گے یہاں آتے ہے ایک variable بنا دوں گا میں title اب document dot get element by id جس کی id کا نام کیا ہے آپ نے بتا دی نا ہے title آپ نے ابھی id کا نام title لگ تو write اس کے بعد description ہے اب آپ کو یہاں پھر value دینا لازمی ہے سہیے جی کہ آپ نے جا کے target کرنا ہے document سے وہ element جس ki id kya ہے title اور اس کی کیا لے لینی ہے value اگر اچھا اب یہاں پھر value بھی نہیں آئے again you have to provide inner text چاہیے یعنی اس take کے اندر جو ہمارا یہ ویلہ text لکھا ہو ہے یہ مجھے چاہیے تو dot value کی ویسے attribute کام آتی ہے لیکن in future ہم دیکھیں inner text سہیے جی اب میں یہاں پہ اس کو بھی check کر لیتا ہوں کہ یہ title ہمیں get ہو رہا save کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اور دیکھتے yes we are getting value living room یعنی اس پورے HTML کے text سے ہم data یا text read کر پا رہے by using inner text اس take کے اندر جو text وہ get کر ہو اس طرح سے مجھے description والی id جو ہم نے دی ہوئی ہے اس کی بھی کیا کرنی ہے inner text کو read کر دی نا ہے اور یہ ایک variable بنا دی دی ایس کے نام سے اچھا لازمی نہیں کہ اگر id وہاں پہ ڈی ایس ہے تو یہ پہ variable کا نام ڈی 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 جی اس کو بھی check کر لیتے ہے کہ description ہمیں get ہو رہی ہے اگر ہو رہی ہے یہ check کر نا لازمی ہے in future آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو atleast پتہ تو پہلے values آ رہی ہیں نہیں آ رہی اس کے بعد آپ پکیز میں values پاس کریں گے اس طرح سے تو اب ہمیں تینوں جب آپ یہ function بنا کے button کی click پہ call کریں گے تب ہی code آپ چلے گا اب آپ values آگئی ان variables کے پاس میں چاہتا ہوں یہ تینوں values ایک variable میں پاس کر دیں تو میں اس کو variable کا نام ہی کر دیتا ہوں merge یہ پہ کر دیتا ہوں کہ image کا path ہو گا is equal to میں اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہو یا concrete net کر لیتا image path variable اس کے بعد یہاں پہ آکے ایک اور variable کے image کا title ہو گا اور اس کا path sorry اس کی جو value ہے وہ title کے variable کے پاس آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ ہے description تو image description یہ اس لئے بنا رہے تاکہ آپ کو وہاں پہ سمجھ میں آیا ورنہ یہ merge ہو جائیں گی چیزیں اور ان کو encrypt بھی کیا جاتا ہے values کو لیکن اب ہم encrypt نہیں کریں گے direct ہم description کو یہاں پہ call کر دیتا ہے that's it آپ نے کیا کیا تینوں طرح کی جو آپ کی کیا ہے یہ ویریبلز کی values ہے ظاہر ہے آپ نے ان کو get کر لیا ہے ان تقریبا image کے path image sorry card کی title اور اس description کو get کر کے میں merge کر لیے تاکہ میں cookie کو at a time pass کر لوں that's it اب jahe ship کے اندر cookies کو آپ document cookie کے object سے بنا دیتے ہیں اس کو لگا کے cookie کا نام دیتے تو میں اس کو کر دیتا ہوں product one اور اس کے بعد یہاں پہ value دینی ہوتی ہے لیکن میں یہاں پہ آکے اس کو concatenate کروا دیتا ہوں merge جس میں آپ کے تقریبا items کی value پڑی ہیں اس یہ سمجھ لوں آپ کی cookie کا نام ہے product one product one cookie کا نام ہے اس میں value جو آپ نے دی یعنی آپ کی image کا path image کا title یا card کا title اور اس description یہ سب کے سب چیزیں کس کو پاس ہو جائیں گی اس merge کے variable کو اس کے بعد مجھے اس کے لیے کیا دینا ہے آپ نے اس کی age یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے cookie کا time بتانا duration بتانا کہ کب تک وہ آپ کی cookie save رہے تو جواہج سب کے اندر maximum age یا expire کے نام سے keyword ہوتا ہے جس کو use کر کے آپ چیزیں دے رہے ہوتے اس کا practical ہم لیکن آپ ایک دو گھنٹے ایک دو دن یا ایک دو سال کی cookie کو save کر نا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہے کوئی restriction نہیں ہے تو 60 into 60 into میں کر دیتا ہوں 5 اس کا مقصد یہ ہوا کہ 5 گھنٹے کے لیے کیونکہ 1 گھنٹے کے اندر 60 minute اور ہر minute کے اندر 60 seconds سہیے جی تو 5 گھنٹے کے لیے آپ save کر سکتے لیکن آپ چاہتے نہیں مجھے اس کو دو دن کے لیے یا 10 دن کے لیے save کر نا ہے یعنی ایک دن کے اندر 24 hours ہر hour کے اندر 60 minute اور ہر minute کے اندر 60 second اگر آپ ملٹیپلائے کریں گے تو 10 دن کے second آپ مل جائیں گے یعنی ایک value ملے گی جو maximum age کو pass ہو جائے گی کیونکہ maximum age کہتا ہے مجھے جو بھی value دو seconds میں دو بھلے آپ بہت بڑا digit بھی دے کھائیں گے تو آپ نے چلانے سے پہلے تو یہ والا جو آپ کا function ہے یہ call کر دینا ہے کب جب آپ to cart والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ ایک html key on click یا event بھی کہہ سکتو javascript attribute دے کے آپ نے کیا call کر دینا ہے وہ والا function یعنی یہ جب button پہ click کریں گے تب یہ پورا code چلے گا direct code نہیں چلے گا یعنی یہ جو number of lines لکھی ہے 5 line of code کو چلانے کے لیے button پہ click کریں گے تب یہ code یا یہ function call ہوگا اس کے بعد آپ کا یہ جو بھی path image کا title ہے یا description ہے یہ تینوں چیزیں یہاں آ جائیں گی merge کے variable کے پاس merge is a cookie کا سمجھلنے کیا ہے cookie کے نام کے اندر is a value ہو جائے گی اور یہ اس کی cookie کی age جب تک cookie save رہے پہ آتی ہے cookies دیکھیں ابھی allow کی ہو رہی ہے یہ پہ آکے آپ دیکھیں see all cookies data یہ دیکھیں see all cookies inside data اس پہ click کریں گے اب آپ domain use 127.0.0.1 یعنی آپ local host کو use کر یہ دیکھیں اس کو یہ domain ہے بیٹا یہ اس کی port کہلاتی صحیح live server یا آپ سمجھلیں local host بھی کہہ سکتے آپ اس کو اس پہ click کریں گے تو اب ہی دیکھیں یہ product one کے نام cookie آئی ہو ہے اور اس کا نام کیا ہے cookie کا نام product one content دیکھیں وہ ہی آیا ہے جو آپ نے وہاں سے save کروایا ہے لیکن in future every language کے اندر encryption کے آپ کے بہت سارے method یا functions ہوتے ہیں جس کے through ہم یہ cookies کا content یعنی data encrypt کروا دیتے ہیں کیونکہ cookies بھی ایک وجہ بنتی ہیں hackers جو ہے وہ یہاں سے آپ کا data read بھی کر لیتے ہیں کی ہے اور یہ same time 6 بج کے 9 منٹ پہ ہی ختم ہوگی جو ہے وہ آپ کی یہ 25 March دیکھیں تھرز دیکھیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ 8 to card کی functionality کسی بھی website کے سامل لیں اگر آپ e-commerce کی website ہے تو اس کے اندر آپ include کرتے ہو اگر اس میں کوئی confusion ہے یا آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ کو سامل میں آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہے آئی hope یہ آپ کو idea clear ہو گیا ہوگا تو next کے اندر انشاءاللہ باقی چیزیں ہیں جن پہ ہم کام کریں گے تو یہ چیزیں ہوں گی میں ہم نے اس کے اندر رکھی ہے تو انشاءاللہ جتنا possible ہے جیسے سٹوریج جس کے تھو ہم اس کو perform کریں گے تو انشاءاللہ next کے اندر اس کو سیکھتے